دل کی بستی ہے میری شہر خاموشان جیسی اب تو تنہائی میں تہوار گزر جاتا ہے آج کی ہماری مہمان ایک ایسی پرسنیلٹی ہیں جن سے زمانے کی ستم زریفی اور حالات نے ان سے ان کی محبت کو دور کر دیا ایک آرٹسٹ جس کی زندگی کی تصویر سے رنگ مٹا دیئے گئے ہوریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک ایک عرصہ ہوا ہے یاسین ملک دشمن کی قید میں ہے مگر مشال ان کے جذبے اور ان کے مشن کو لیے دنیا بھر میں اس کا پرچار کر رہی ہے یہ قید و بند کی سعوبتیں نہ یاسین ملک کا حوصلہ پست کر سکیں اور نہ ہی مشال کو چھکا سکیں اب ان کی زندگی ایک کہانی سی لگتی ہے ہمارے ساتھ ہیں ہوریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک آئیے ان سے بات کریں کچھ جانیں گے ہم ان سے ان کی بارے میں ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خوش آمدید پروگرام ہے میں نہیں ہم اور میں ہوں منیبہ مزاری آج کا شو یہ اپیسوڈ بہت سپیشل بہت خاص ہے کیونکہ آج میں جن کے گھر میں بیٹی ہوں وہ ایک بہت عظیم انسان ہے اور ان کی بیوی ان سے بھی زیادہ عظیم کشمیر کی تکالیف کا جب ذکر آئے کشمیریوں کی قربانیوں کا ذکر ہو کشمیر کی آزادی کی بات ہو تو ایک چہرہ دل دماغ آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور یہ وہ چہرہ ہے جو تاریخ میں لکھا جا چکا ہے پینٹ کر دیا گیا ہے جس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا یہ وہ چہرہ ہے جو ہوب کا چہرہ ہے ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی اپنے لوگوں کے لئے آواز اٹھانے میں کتنے لوگوں نے کوشش کی اس آواز کو دبانے میں مگر جتنا دبایا وہ آواز اتنی ہی بلند ہو گئی اور یہ آواز ایک ایسے فائٹر کی ہے جو کہلاتا تو فریڈم فائٹر ہے مگر بات امن اور پیس کی کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کشمیریوں کو یہ حق دے دو کہ وہ اپنی زندگیوں کا فیصلہ خود کریں کہ جنگ میں کوئی سولوشن نہیں جنگ میں صرف انسانیت ہارتی ہے جیتا کوئی بھی نہیں ہے بڑے ہم نے ہیروز کے نام سنے ہیں ہم نے نوبلز پڑھے ہیں ہم موویز دیکھتے ہیں مگر یہ ہیں ریال لائف ہیرو اور جب بات ہو کشمیر کی تو ہمارا ریال لائف ہیرو is none other than محمد یاسین ملک پریزیڈنٹ ہیں جمعو این کشمیر لیبریشن فرنٹ کے اور میں جب ان کو ہیرو کہتی ہوں تو میں یہ بات ضرور کہتی ہوں کہ ایک عام انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی until unless اللہ چاہے اس سے اپنا کام لینا اور اللہ کے چنے ہوئے انسان ہے کیونکہ ان کا نام تو تاریخ میں لکھا جا چکا ہے and he is irreplaceable مگر اللہ تعالی نے پھر ایسے ایک عظیم انسان کے لیے ایک بہت بہادر اور نڈر لائف پارٹنر کو بھی چنا جو بہت مضبوط بہت بہادر بہت پیاری میری آج کی مہمان میرے لئے بہت بڑا honor ہے کہ میری آج میں ان کے ساتھ بیٹی ہوں شیس نون اثر دن مشال حسین ملک جو کہ نہ صرف ایک artist ہے بلکہ president ہے peace and culture organization کی بہت شکریہ مشال اسلام علیکم مالیکم اسلام it's so nice to see you Muneeba and you are yourself such a brave fighter and an inspiration for so many بہت شکریہ میں بھی جب یہ بات کر رہی تھی یاسین بھائی کے بارے میں آپ کے بارے میں اور مجھے بار بار یہ چیز کلک کر رہی تھی کہ ایک عام انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کچھ دیر کے لئے مضبوط ہو سکتے ہیں مگر کئی سالوں پر محیط یہ جو ایک سٹرگل ہے کہ ہر دن عذیت اور تکلیف ہے مگر اس میں آپ نے ہار نہیں ماننی آپ اس ریال لائف ہیرو کی وائف ہیں مشال مشکل کتنا ہوتا ہے ایسے عظیم شخص کی بیوی ہونا اس کے دو faces ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک خوابوں خیالوں والی فیری تیل لاو سٹوری اور پھر ایک فیری تیل ماریج ٹو ا مین کیونکہ فلمیں ہم دیکھتے ہیں سٹنٹس ہوتے ہیں پانچویں منزل سے چھلانگ ماری پھر کہیں گئی جنگلوں میں چھپ گئے گاروں میں چھپ گئے پھر ایون گٹروں میں انہوں نے اپنی مطلب انہوں نے اپنی جان بچانے کے لئے وہاں تک چھپے ہیں کتنے دنوں کے لئے پھر ایک پھر ایک اپنی جانب نہیں مجھے اور دل ایک کے لئے پھر پھر ایک بار پر ایک بار پھر ایک بار دنوں کے لئے فیث سٹوری سے یہ انبیلی باتیں ہیں ایک عام انسان تو سوچ ہی نہیں سکتا جو تورچر جو انسان کی طرح کرتا ہے 35've who ان کی سلازلت سے سترول کے لئے اس کے اندر اوی اوی 3% بھی کوئی فیس کر لے تو بید اور یہ کوئی اللہ کا مجزہ ہے جب ایک مرکل جب اللہ کی خاص کرم ہے اور ایلی طرح سے یہ ہے کہ لیے ایک روزی ہے اپنے شرک پیشن اور جوال ہے کشمیر کی ازادی اور اگر کے لیے لیے نہیں ہے اور ہمارے اندر یہ ایمان کی طاقت ہے اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور وہ کام ہمیں گے وہ سچی بھی ہے میں منیبہ صرف اکیئے میں دیکھا ہے منیبہ اسٹرونگ کہ موت کے سامنے وہ ہسرے ہوتے ہیں مہ احسرے ہوتے ہیں مہ اپنی ہزاروں باقیوں ہیں کتنی دفعہ کرنید اٹک کتنی دفعہ بریجز اڑا دی ہیں جن سے گاڑی ان کی گزری تھی کتنی دفعہ بیڈروم میں بہتھے ہیں بولیٹس اندر آگی ہیں ہلکا سا گزر کے اینڈیوی نوٹ سٹاپ اور یہ لاسٹ ٹائم جو ان کی پریس کانفرنس تھی جو کہ میں بار بار روائن کر کے دیکھتی رہتی ہوں وہ انہوں نے کی تھی کہ میں آئی ایم ریسلس میں بیتاب ہوں تحار کے ڈیتھ سیل میں جانے کے لیے دروازے کھولو میں خود آ رہا ہوں ایک انسان جس نے ساری عمر جوانی بچپن تورچر سلز میں گزار آئی تھی یاسین کے بھی کچھ خواب ہوں گے اپنی پرسنل لائف کے اپنی پرسنل اگر وہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا جب پندرہ سال کے تھے تو کہیں لگا دیا Free Kashmir وہاں سے وہ ایک سٹارت ہو گئی ان کی جانی as a freedom fighter تو کبھی آپ سے شیئر کیا کہ مشاہال میرے یہ خواب تھے جب میں چھوٹا تھا ان کے اب آپ سب لوگ حیران ہوں گے آپ کے انترویو کے تھو میں تھوڑے سیکرٹس ان کے بتا رہی ہوں he wanted to be a model international modeling ان کا contract ہو گیا تھا when he was 15 or 16 تو تب انہوں نے movement کا Free Kashmir کا sticker لگا دیا تو تب ان کو انڈین فرسز لے گئی تھی اور انڈیرگیشن سینٹر میں بہت خیر ان کے ساتھ برا ہوا وہاں پہ سائے پھر ان کی شیوٹ شروع ہو گئی اور میں نے وہاں دیکھی بھی ہیں شیوٹ وہاں داشنگ اور بہتی رومانٹک کسیم کسیم کے خواب ہوتے ہیں یونگسٹرز کے پتہ نہیں کیا ہوا ایک دو کوئی واقعات ہوئے وہاں پہ کشمیر میں کہ انڈین آرمی وہاں پہ آئی اور کچھ چاہاں پہ یہ شاہاں پہ یہ سیبا ہوتی ہیں بوچر شب ہوتی نا وہ سیبا خانہ ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے جتا ہوا تو وہاں پہ ہوا کھڑے ہوئے وہاں سے کوئی سیبا خانہ ہوتی ہیں انڈین آرمی اگرہ بہت مارا بہت مارا، انڈین آرمی اگرہ بید سکتا آپ کو سے کسور بھی بھی نہیں تھا تو ہاں نے وہاں اسی دلوست جس طرح عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ان کے اندر جیسے کے سسٹم کے اندر چلا گیا کہ this is like you know the height of humiliation and honor dignity جو ایک انسان کی اس کو تانیشہ اسی دن وہ انہوں نے پھر تحریک کے اندر اپنا slowly and gradually اپنا رول سٹارٹ کر دیا اور جو ایک خواب دیکھا تھا وہ پھر give up کر دیا بڑے خواب کے پیچھے یا وہ تو اپنے پرسنل پڑھائی کے خواب سارے ختم ہو گئے انہوں نے اپنی لائف میں تھا کہ بھی جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملے گی تب تک he will not get married مطلب زندگی کی ساری خوشیاں غم کشمیریوں کے بیٹے لوتے بیٹے اپنے ماں باپ کے اور بہت ہی دعاوں سے پیدا ہوئے تھے یاسین ان کی تین بہنیں وہ بھی خیر پوری ٹائگریسیزم they're very strong just like یاسین یاسین ملک کے بہنیں definitely میں نے دیکھا ہے کشمیری خواتین are very you know they have an opinion اور ان کو بہت اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں society کے اندر not the indian forces obviously but ان کا ایک بہت بڑا رول ہے کشمیری کی freedom struggle کے اندر یاسین بھائی سے پہلی بار ملاقات کہا ہوئی مشاہ لابتی ہے پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی اور یہ میں نے ہزاروں دفا واقعہ سنایا ہے اور میں ہزاروں دفا ایکسائیٹی ہوتی ہوں اس میں کوئی 1% لائے نہیں ہے اور پنجاب house اسلامباد کی جو پنجاب house کی road ہے جہاں پہ KPK house اور یہ سارے آتے ہیں سندھ house and everything کشمیر house تو وہی road پہ جب جاں مجھے واقعی آجاتا ہے جو پہر روڈ پہ جب جاں او جوا اکیا یاد آتا ہے وہاں پہر روڈ پہ جب جاں او جاں او جو واقعی آتا ہے جو پہر روڈ پہ اندر ان کو کشمیری لیڈرز کا ہوا تھا یہاں پہیس پہر سمر ماشرک کے طور میں تو ان کے ان کے اونر میں بہت بڑا فنکشن تھا اس کی مجھے طرح نے مجھے ملے کیا دلتا ہے صدی اللہ علیہ لیتا ہے پیدا کیونک نے اپنی کو کہ میں اکثر ارتانی باستانی بجائے جو یہ نماز آرد ہے پیدا کامی میں اگزام تھا میں نے اکھبار live و میں نے دیکھا اس کا آنیٰ کردی ضرورت سے پہلے آپ جانتی تھی اسی وقت چلات گناوری ہے پیدا پہلے ہی تھا اکھبار کھولتے ہی وہی پھر ایک پر پیٹھا ہے اور وہ ہے اور ہم محصول کرتا ہے ہمی نے کہا کیا ہے وہی مجھوم سکتے ہیں ہم میں صرف نلائے بھی باید جس ہم لوگ وہاں گئے جسا ہم رہے تھے اور ہمارے کیمر بھی ایک چیت میں لئی تھی کیا ہمارے چیٹ ہمیں بھی بیایے ایک پر پیز Vahend Feiz کی آرسل یہ حقا ہے وقت ہاں تکیس لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کیا بازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وادہ ہے جو لوحے کلم سے لکھا ہے ووہ وہ مومن تھا جسے کہ میں پوری فریز ہو گئی تھی کیونکہ میں انہوں کو اس وقت دیکھ سکتی تھی اتنا کیمرا ہی تھی ہی پیپرادسی ہی رہا تھی اور لوگ اتنا زیادہ کھڑے تھے تو می موم سکتا ہے ملنا ہے میں نے کہا ہی ایس اتنی درد ان کی آواز میں کون ہے بہت بڑے فریدم فائٹر ہیں تو پھر میں نے ان سے آتوگراف لید اور ہنم کیا رکھتا تھا تو ہمی نے کمشان کیا کرتا ہے اور ہم نے بھی بھی اللہ کارومی بھی رکھی ہے اور ہم نے اس بھی بھی خرم کر کے رکھی ہے تو می کشان کیا کرتا تھا اپنی نے وہ بھی بھی Anime نے دے ہم یعطیقا تھی が پیدا ہم یعطیقا تھی اور بھی مجھے ویدیا میں سے بھی سکتا تھا بس اعتماد بھی بھی دیکھا تھا لوگ میں نے ایک بھی صحیح بھی آپ پہ certain دور اس کے لئے کے بات نمی تھی آنے پارکار سے دنیا پارکار سےدار مجموع اور کشمیر اللہ چoہ� لگتا ہوتا ہوتا ہے صenh NF سے علاقی سک스�ب gone وہ بار کشمیر کا مسلم ہے جب نے المفعلی کیا جدی بھی جار سکت گیا تھا Metropolitan Party組 کے بار Union سانے م hierarchy ج esqueea سکت گیا ویالی جب کشمیر کا مسلم ہے تو وہاں آپ کی دوسری ملاقات ہوئی وہاں دوسری ہوئی وہاں نے مجھے پورا ٹور کر آیا سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہاں ایک چیز بتا رہے ہیں اور وہاں اپنے امران خان دوسرے بھی جتنے تھے آپ ادھر آئے ہیں یہاں ہوا یہاں ہوا یہ میں اس village میں گیا میں تو شیور کر رہی تھی کہ اتنا بڑا لیجنری ایرو اور پھر دن ای روٹ می کامنٹس وہاں اکنالجمنٹ بک ہوتی ہے اس کے اندر میں اپنا ایمیل لکھ دیا بلکم فرمال ان کے ساتھ باندہ بات بھی نہیں کر سکتا ان کا ایسا اورا ہے بہتی سیریس کسم کا بہتی سیریس کسم کا بہتی سیریس کسم کا تو اس کے فوراں بعد اگلے دن کا فون آیا میری والدہ کو بہتیم کی تو بہتیم کی بہتیم رہی تھی بہتیم کی بہتیم رہی تھی انہی کی گوورن نے بلائیا ہوا ان سب کو تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں تو سرین اگر بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر اور can i speak to your daughter تو وہ تھوڑا سا انہیں بھی لگا نا it was very formal very formal and i was a kid compared to him a teenager تو then she gave me the phone and you آپ بلکل احران ہوگی بلکل جیسے پرانے وقتوں کی پرانے وقتوں کی پرانے وقتوں کی آج کل کی نہیں He proposed right away اسی وقت پرپوز تو آپ کا reaction کیا تھا Mashaal's work میں تو اتنی درگی اور میری والدہ کو آپ ملی نہیں وہ اتنی سخت ہٹلر کی طرح وہ سخت رہی ہیں ہمارے ساتھ سبیشلی پاپا کی جب سے دیت ہوئی she was a friend but obviously اور وہ ساتھ بیٹھی اور میں نے acting کی میں نے کہا signals نہیں مل رہے تو میں نے فون آف کر دیا بالکل آف کر دیا بلکل آف کر دیا بس کسمت ہوتی ہے he started emailing جب وہ سرین اگر گئے اور پھر میں بہت پڑھنے لگی پشمیر کی سٹرگل کے بارے میں ان کی کانٹرگیشن تو میں تو ہیران ہی ہونے لگی کہ یہ تو لیجنڈ ہے اور یہ کیا ہرہا ہے میں نے اپنی والدہ کو بھی نہیں بتایا پھر مجھے خواب آیا واو بسیاری میں ایک دریمر بلکل 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 اس میں آیا کہ میرے والد صاحب میری نانا نانی تینوں کی دیت ہوگی ہے تینوں میرینہ تیاریاں کر رہے ہیں ودیاسین NASA بلکل 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 gobierno میرے بھائی کو بھی کنونس کیا ان دنوں میں لکلی پاسپورٹ تھا یاسین کا بیس پروسس چل رہا تھا تو آنا جانا آپ کے ملکات ہو جاتا تھا وہ بھی ہوتی تھی امی کے سامنے مطلب 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 ہم کہتے ہیں کہ شادی مطلب خوشی ہے ہر لڑکیے کہتے ہیں کہ شادی کے بعد خوشی ملے گی سکون ہوگا لیکن جب آپ پڑ بھی رہی تھی یاسین بھائی کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہوگا اس میں انتظار بھی ہوگا اس میں دوری بھی ہوگی اور آپ نے کہا کہ لووز بلائنڈ تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا فیملی تو بڑی کنسرن ہوگی آپ کے بہن بھائی آپ کے پرنس رہے ہیں میرے بہن بھائی بھی تھے ہم سب کے لیے وہ ہیرو ہیں مگر ان کے ساتھ رہنا زندگی کو زارنا وہ ان کو تھا کہ اتنی بہادر ہوگی کیونکہ یہاں تو کبھی بھی کچھ ہو جائے گا اور کوئی مل بھی نہیں ہم سکیں گے اس طرح بھی ہو سکتا ہے تو میری اندر کی ایک آواز تھی میری اندر کی ایک دیوانگی تھی ایک تو کشمیر کی اور ایک ان کی سٹرگل کی اور میں نے کہا نہیں شاید میرا بھی اس میں کوئی رول ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھتے ہوئے ہر چیز کے آپ کوئے میں چھلانگ لگا رہے ہیں ایک تو تا نا you're in love ایک اس کے ساتھ obvious یہ ہے ہر چیزیں ہیں ڈیتھ سلز ہیں گیلوز ہیں ڈورچر ہیں اور نہ صرف ان کی فیملی کا ہے ثرد ڈگری ڈورچر ہیں تو وہ چیزیں بس پتہ نہیں شاید اللہ نے اس وقت کوئی میرے اندر یہ فیصلہ کرنے کی حمت دی دی اور مجھے اب تک کوئی بھی پوچھے کہ آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ رگریٹ تو نہیں ہے یا مطلب کہ آپ کے یہ ڈیز جو ہیں valentines birthday parties wedding anniversaries Eve کچھ بھی ہو دوریاں ہی رہتی ہیں ایتنا long distance مکر میں نے ایک مومنٹ کی بھی رگریٹ نہیں آئی کیونکہ ایوری مومنٹ جو میں نے ان کے ساتھ میں ایوری مومنٹ کی بھی جو خوابوں خیالوں کا جو تھا مجھے ویسا ہی لائپ پارٹنر ملتا کیونکہ مجھے صرف بہادری جائی تھی بہادری اور حق اور سچ پر کوئی کھڑا ہوں انسان کیونکہ میرے شاید ایڈیلز بچپن سے پیرنٹس نے بہت زیادہ ہی اوپر کاردی آزم سے نیچے تو کاردی آزم سے ایڈیلز تھے ہی ہی ایڈیلز تھے ہی ہی اللہ نے سن لیا کیونکہ جہاں وہ میں کمپیر نہیں کر سکتی ایسا تو صدیوں میں ایسا انسان تو ان کے ساتھ چند لمحے بھی میں نے گزارے ہماری اولاد ہوئی میں رضیہ کو دیکھتی ہوں اس میں یاسین کی جھلک ہے اللہ کرے کہ جب یہ بڑی ہو تب تک کشمیریوں کو آزادی ملے کیونکہ یہ ان کی سب سے بڑی سمبل آف حوپ ہیں یاسین اور چتنے بھی ہمارے حلیت رہنمہ ہیں ازیم ترین ڈیڈرز ہیں ہم گفتگو کو continue کریں گے after a short break اور بات کریں گے مشال کی art کے بارے میں ان کے بارے میں as a person as a human اور of course ان کی بیٹی کے بارے میں stay with us Welcome back ہم بات کریں اس وقت مشال سے اور ان کے گھر میں موجود ہیں what an honor میرے لئے میری پوری ٹیم کے لئے مشال ایک artist ہیں اور آرٹس بہت حساس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور being an artist مجھے لگتا کہ ہم سب کے آگے چہرے پہ ایک مسک ہوتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ایک weak side یا ایک vulnerable side لوگوں کے سامنے آئے مگر کتنا مشکل ہوتا ہے مشکل راستے پہ throughout چلتے رہنا کیونکہ اگر آپ نے ہمتھار دی تو بہت سی کشمیری بیویاں بہنے ماں ہمتھار جائیں گی تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ بوجھ اپنے کندھوں پر جو آپ نے بہت سالوں سے اٹھایا ہوا ہے اب بوجھ نہیں رہا پہلے پھر بھی تھوڑا بہت مشکل ہو جاتے تھے مگر ای تنک میری زندگی میں سب سے بریف جو فاکٹر آیا ہے وہاں موڈر بلکل موڈر سو میشا ہی ہوتی بہت شیئے 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 وہی ہمیں گم کہیں کہ رونا ہے تو ، ٹوٹ منبول کرنے سے آپ کی ب Plan Pro紙 ٹوٹ سے رونے ہی بہت شیئے بہت شیئے م PET نے فلاشاں یڈی لوگی تاپیار سے والے کا جو جس کے دفعہ پوچھی نہیں جاکہ شیئے ہے تکلیف ان کو فزیکلی بھی تکلیف پہنچائی گئی اموشنل ٹراما سے گزارا گیا فاملی سے دور بیوی بچوں سے دور سب سے دور کبھی انہوں نے شیئر کیا آپ سے کس 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 کی سم کی عزیتیں انڈینز ان کو دیتے رہے ہیں یا وہ بینگ واریر وہ چھپاتے رہے اور آپ خود ہی کہیں نہ کہیں دیکھ کر اندازہ لگاتی رہیں ان کو عادت نہیں ہے اپنے بارے میں کہ میرے ساتھ یہ ہوا میں نے خود دیکھا ہے ان پہ جتنا تشدد میرے سامنے بھی ہوا ہے ایک تو میں نے ان کو جسم کا ایک ایک حصہ پہ تورچر ہے یہ آسان نہیں ہوتا اگر آپ کے لئے آپ کا لائف پارٹنر آپ دیکھیں ٹانگوں پہ یہاں 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 کون سے جگہ میں بتاؤں جہاں پہ برنٹ نہیں ہے یا جہاں پہ ڈیپ سکارز نہیں ہے الیکٹرک شاکز کے جو ہولز ہوتے ہیں یا لیکز کے پیچھے وہ بھی ہیں ان کو اور بہت جگہ ڈیپ کٹس ہیں کے نشان جب کوئی سکار بہت ڈیپ ہوتا ہے تو آنکھیں آپ ان کی دیکھ لیں ایک آنکھ تو ان کی کتنے پانچ سال نہیں بند کر سکے ایک آنکھ آدھی باڈی کا اور چہرے کا فیشل پرالیسز ہوا جب پھر سٹوری سے وہ نیچے گرے اور پوری دنیا میں وہ ڈیکلیرڈ ڈیڈ سین این بی بی سی پہ پتہ نہیں پھر کوئی بند آیا ان کی ڈیڈ باڈی کو ڈراغ کر کے غائب کر دیا پھر ان کو شکارہ پہ لے کے گئے سمجھ کے کہ ڈیڈ ہیں تو انڈیانز نے کہا ہیڈ ڈیڈ سیلیبریشنز ہو رہی تھی بکہ یہ سب سے پہلے مجاہد تھے کشمیر کی سٹرگل کے جنہوں نے بندوک اٹھائی تھی تو وہاں پہ ان کا ڈاکٹرز نے ان کو آپریٹ کیا مائنس ڈگری سینٹی گریٹ کے اندر ایک چھوٹی سی بورٹ کے اندر ان کا آپریشن ہوا جس طرح آپ فلموں میں آپ دیکھتے ہیں پھر ان کو جنگلوں میں چھپایا گیا غاروں کے اندر اور یہ کتنے سال پرانی بات یہ نائنٹیز کی میں بات کر رہی ونی وز ویری یانگ ویری یانگ ٹوینٹی کے ہوں گے میکسیم تو اس طرح کی ان کے ہزاروں آگرہ کے ڈیتھ سیلز میں رکھا گیا آگرہ کے پاگل خانے میں ایک منٹلی اوکے انسان کو کپڑوں کے بغیر کتنے سال جو سب سے ریشو کیا کہتے ہیں اس کو کٹیگری آف منٹلی ریٹارڈی جو کمپلیٹلی منٹلی ریٹارڈی پاگل لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان رکھا گیا آپ کو کیا لگتا ہے انشاءال یہ جو ایک پاگلوں والا ایک ظلم کا اور جبر کا جو سلسلہ ہے جو انڈیا نے شروع کیا ہوا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ایک شخص جو امن کی بات کرتا ہے پیس کی محبت کی بات کرتا ہے جسرا ہر ایک کوحق ہے وہ اپنے لیے بھی بات کرتا ہے وہ اپنے جیسے کشمیریوں کے لیے بھی بات کرتا ہے کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب میں مجاہد تھا تو تب چلو تب بھی ہوتا تھا ٹورچر مگر جب میں نے جب پوری دنیا نے اسپیشلی امریکا نے بڑا رول پلے کیا مہاں کے کانگرسمن نے انٹیلیکچولز نے یورپین پولیٹیشنز نے بہت کنونس کیا اور انٹیلیکچولز انڈیا کے کل دیپ نیر وغیرہ اور بھی بڑے تھے جیلوں میں اس کے پاس آتے تھے کہ آپ نہ پور امن طریقہ مطلب تحریکہ سٹارٹ کریں جس طرح قائد اعظم محمد علی جناہ کا تھا یا محتمہ گاندی کا تھا پور امن تحریک چلائیں نیلسن منڈیلا کی طرح تو دنیا آپ کی بات وادے لی ہے انہوں نے کہا پہلی بندوق تو یاسین نے اٹھائی تھی انڈیا کی اوکیپیشن کے خلاف پانچ ہزار سال کے بعد کوئی کشمیری اٹھا جس نے کہ اس طرح کیا آپ کو پتہ ہے ہی پیری پیس لونگ رومانٹک پیپل آرٹس ٹائپ کے لوگ ہیں کشمیری ان کے اندر ایسی سٹریک ہی نہیں ہے مگر ایک انسان اٹھا ان میں سے جس نے سٹری کریٹ کی پر دن جب انہوں نے پور امن سٹارٹ کیا تو ان کے ای تنک فور ہنڈرڈ لوگوں کو شہید کر دیا گیا within a week انڈیا نارمی نے جب دنیا نے کہا کہ جی آپ کی بات مانی جائے پس پھر اس کے بعد منیبہ سیریز آف اریس کبھی آگرا کبھی جودپور کبھی تحار کبھی کونسی جیلوں میں ان کو رکھا گیا آپ کو لگتا ہے کہ امن کا پیغام یا پیس کو آپٹ کرنا غلطی تھی نہیں بلتی نہیں ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی زیادہ برداشت اور بھی زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑتا اور ایمان کی طاقت کہ آپ انام دیں نہتے ہیں اور آپ give up نہیں کریں آپ پھر بھی سیاسی تحریک چلا رہے ہیں مجاہد جو ہوتا اس کے پاس بندوق ہوتی ہے وہ بھی بہت بہادر ہوتے ہیں کفن باندھ کے نکلتے ہیں مگر اٹلیس ایک بندوق ہوتی ہے اگلا آپ کو مارا تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں آپ کے پاس تو وہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے ساڑھے دس سال ہو گئے آپ کے ایسین بھائی کی شاہدی کو جی ماشا بہ اتنا عرصہ واقعی آپ ساتھ آپ نے گزارا کیونکہ دوری اتنا ہی زیادہ ہے ہاں آپ نے گنتی ہوگا آپ نے گنتی ہوگا بلکہ بہت دائری بنائی ہے کون کونسے دن ملے تھے ہم لوگ کیا دے تھا کیا کیا تھا کونسے کام ہوتا ہے ایک بہتا ہے اتنا کام ہوتا ہے اتنا کام ہوتا ہے اور پیور لف پویٹری کا بہت شوق یاسین بھائی کو بھی ہے آپ کو بہت کس قسم کی پویٹری آپ دونوں کو بہت پویٹری بیٹھتے اڑتے پویٹری مطلب ان کا غالب فیض اکبال داغ اور میرا زیادہ انگلیش کا تھا آسکر وائل سیلویہ پلات کیا بات مایا انجلو کمال ہمارا دونوں کا کانٹراست تھا مجھے بھی تھوڑا بہت شوق ہو گیا ہے ایک مشکل سوال ہے لیکن آخری بار یاسین بھائی سے آپ کی بات کب ہوئی کیا ہوئی آخری بار بہت ہی ایک سٹرینج وی میں بات ہوئی تھی ہماری ٹینتھ ویڈنی 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 ٹیسیکنڈ فیبوری اور اس دن میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر فوٹوگراف لگا دی ہم دونوں کی شادی کی ان کا ایک فیس بک اکاون کیونکہ وہ شامل میڈیا پہ ہوتی نہیں میں نے ان کا اکاون بنایا تو وہ کبھی کبھی اس کو چیک کر لیتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے پہ ڈال دی کہ تودےیز آر ٹینت ڈینتھ بكاہ ٹینتھ بیگ ٹینتھ بیگ ٹینتھ ڈسال اور سپیشلی ہم لوگوں کے لیے تو کیونکہ خوابوں والے ہی لگتا ہے نے کب ملیں گے بتا ہی نہیں ہے دو سول میٹس دون میں پاستے رہے ہیں بل کل ہوا میں ہی جیسے ہوتا ہے تو اس پہ کافی ٹرولنگ ہوئی نیگٹیو انڈین سائٹ سے کہ بھی خدا نہ خواستہ آپ کی لاسٹ ہوں گی بہت زیادہ اتنا کیا کہ انیمیجنیبل تھریڈ سی اسی رات ریڈ ہوئی گھر پہ انڈین آرمی دکھیں اور ہی کالڈ اس اپنا رادی رات کو کال آئی تو انہوں نے کہا رضیہ کے در ہے میں نے بات کرنی ہے رضیہ سے انہوں نے کہا کیا کہتا ہے آگے میں چلیں میں نے کہا کون بات کرنے میں چلیں کہ ہی پہلے ہی بات ہوئی تھی وہ دعایں تک ہی تانتھ مادنگ ہنویرسری اور بڑا ہی خوشی سے پویٹری بھی کر رہے تھے بہت ہی بچی سے بات کی ویٹی کو میں نے اٹھایا تو کہتا ہے پاپا کی تیرے آپ وہی پہتے ہیں پہتے ہیں تو کہتا ہے بیٹا میں بہت دور جا رہا ہوں تو سی صرف پاپا کیا مطلب تو سی صرف میں بہت دور ہمارا ہوں اور اس موزتی یا نہیں پھر ایسی میں اس نے مجھے رہا ہوں میں جو جس میں جانا کہ مجھے میرے مجھے کوئی رہت ہی نہیں ہوا خاموشی خاموشی نہیں ہے میرے بہت سترین لاؤ ہمارے میں بہت سوچ سے ایک ہلی بہت ساری ان کو گلاس روم میں بند کیا ہوتا تھا جب ملتے تھے اب تو خیرتیحار کے ڈیت سیل میں ہیں اور ڈیت سیل بھی بہت چھوٹا سا ہے فائیو بائی سیون فیٹ کا اتنا سا ایک ٹال آدمی کو بند کرنا بڑی بڑی لائٹیں ہیں یہ تو آپ نے لگائی ہوئی نا یہ فلڈ لائٹس دن رات آنکھوں پہ اور بلڈ کلوڈ سو گئے ان کو اور اوپن ٹوائلٹ ہے وہاں اسی کے ساتھ ہی سونا پڑتا ہے زمین پہ بہت سخت زمین ہے اور پانی بھی بڑا کنٹامنیٹڈ ملتا ہے نلکے کا وہ بھی لیمٹیڈ وہ بھی زیادہ نہیں دیتے دوائیاں بہت کم ملتی انہیں اور اتنے ویک ہو گئے کہ اٹھا نہیں جاتا انہیں ان کے بال سارے وائٹ ہو گئے سارے بلیک تھے سارے وائٹ ہو گئے ان دو تین سالوں میں ان کو پہلے بھی جو انجیکشنز لگے ہیں ان کو پہلے بھی جو انجیکشنز لگے ہیں کچھ بھی کر سکے کبھی بھی جو کہ اصل ڈیفیٹ تو انڈیا کی یہ ہی ہے کچھ بھی کر لیں کشمیری لوگ کے ساتھ پس ٹورچر بھی انہیں کیا گیا پھر وہ چودہ دن کی بوکھرتال پہ بھی گئے اپریل کے اندر ٹورچر کیا گیا انہیں اور کسور ان کا یہ ہی ہے کہ وہ پور امن حل چاہتے ہیں ایک لیجٹیمیٹ یو این وے اوور ٹو ڈزن ہے آزادی مانکہ ہیں جو کہ انکان کا رائٹ ہے اور ایک ریکنگنائز رائٹ ہے کشمیریوں کا تو یہ ہی کسور ہے بیٹی سے کتنا وقت ان کو ملا کہ وہ ساتھ گزار سکے رزیہ کے اور کب ملی رزیہ ان سے ان کو رزیہ بھی 2014 میں ملی تھی سپٹیمبر میں ہم واپس آئیتے ہیں اور کتنی بڑی تھی رزیہ تب دو یرز کی تھی جی 2014 اور بتانا چاہیں کی آپ کیونکہ اگر ہم بات کری رہے ہیں کہ جب ایک انسان انہیومین ایرٹیوٹ دکھاتا ہے جو کی انڈینز نے کیا بچی کو کس ٹراما سے گزرنا پڑتا تھا جب وہ اپنے والد سے ملنے گئی آپ کے سمیتے وہ تو کافی زیادہ اس کے ساتھ تو بچی کے ساتھ بہت پرابلم ہوئی کہ ہمارے ساتھ تو ہوتی تھی باڈی سرچ کرنا اور یہ تب تا جب آپ انڈیا میں ان سے ملنے گئی انڈیا میں بھی ہوتا تھا پھر ویلی میں بھی چپ جانا وہاں پہ بھی ہوتا تھا اور یہاں پہ سپیشلی جب ان کو سنٹرل جیل ملنے جاتے تھے سرین اگر کے اندر چھوٹی سی تھی فیڈر لیتی تھی اس وقت تو ایٹ اٹ آرز ہمیں ویٹ کر آیا جاتا تھا اور باڈی سرچ کرنا اب بچی کا یہ حال تا کہ اس کے سارے کپڑے اتارتے تھے اس کے پامپرز پھارنا اس کو پورا ایکزامن یہ میں نے کافی دوا پہلے بھی بتا چکی یہ ایک پیرنٹ کے لیے کیونکہ یہ ایک پیرنٹ کے لیے کہ وہاں پہ انسان ہار جاتا ہے کچھ بھی چیلنگ لے لیں بہت اولاد کا نہیں لے سکتے تو ای ٹھنگ وہ مومنٹ میرے تھا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے بچی کے ساتھ اس کو میں نے یہ لائف دی ہے اتنی خطرناک ابھی تو یہ دو سال کی اس کو کچھ اور پھر اس کے آگے بندوکیں نکالنا پھر اس کے ایک ایک بال پول کرتے تھے اور چیکتی تھی اور کہتے تھے اس کو پاپا ماما پتا ہے بچے کو کیا ہو پھر روتی تھی پھر اس کا ملک پھینکتے تھے سڑکوں پہ اور پھر ہسنا پھر میرے ساتھ بھی خیر بہت برا سلوک تھا وہ بھی بڑا غصہ آتا تھا بہت صرف اس کا کچھد وہ اپنی کچھ گو بہت لیکنwei مزید اور وہ پاسپورٹ کیلو کہ میں باپ پن گیا ہوں کیونکہ ان کی لائف میں کبھی بھی کوئی خوش ہی نہیں آئی کبھی بھی نسیب ہی نہیں تو وہ ان کے لئے پوری دنیا تھی تو رضیہ کو دیکھنا کہ وہ میرے سامنے بیوش میں میرا مطلب میں نے دلیور کیا بچے کو میری تب یہ ٹھیک نہیں تھی تو میں چیخری تھی داکٹر سے کہ یہ فائنٹ ہوئے ہیں پھر میں نے کہا کہ مجھے یقین پھر وہ بس چلے گئے تھے بس نماز پڑھنے کے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک انسان جس نے دن رات جیلیں کٹی ہوں اپنی پوری جوانی دی ہوں اس کے لئے اولاد کا توفہ شادی کرنا اس سے بھی بڑھ کے اولاد کا تھا کبھی انہوں نے آپ سے یہ شیئر کیا کہ میں جس تکلیف سے گزرا ہوں بچپن سے پندرہ سال کی عمر سے اپنی ذات میں وہ خود ایک ریولوشن ہے بچپن سے کبھی انہوں نے چاہا کہ وہ کتاب لکھیں جس میں ایک ایک تکلیف کا ذکر ہو کہ جب کوئی کشمیری انشاءاللہ جب کشمیر آزاد تو وہ کہے کہ یہ تھا وہ لیڈر جس کی ایک ایک چوٹ کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں کبھی انہوں نے شیئر کیا انہوں نے بہت سے انٹرنیشنل کبھی انہوں نے بہت دفعہ آفرز کی انہیں کہ آپ کو بک لکھنی چاہیے یا کوئی گوست رائٹر ہو جائے اگر ٹائم نہیں ملتا آپ کو تو وہ کہتے تھے کہ میں نے سچ لکھنا ہے اگر میں لکھوں گا میں نے آدھی بات نہیں لکھنا ہے تو میں تب لکھوں گا جب میں سمجھوں گا کہ وہ ٹائم ہے کیونکہ ہماری کاوز اتنی سنسٹیف گلوبلی کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی جگہ پہ ہماری جو کاؤز ہے اس کو کوئی افیکٹ کر دیں انڈیا کیونکہ ایک ایک مافیا ہے انٹرنیشنلی جس طرح وہ پلے کرتے ہیں انشاءاللہ آئے ہیں انشاءاللہ پہلے 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 ان کو وقت زندگی میں کب ملا ہے دعا ہے کہ اللہ ان کو وقت اور وہ ایک ایک سچ لکھیں تاکہ ہم سب فخر سے بتائیں کہ یہ ہے وہ ایسا فائٹر جو امن کی بات کرتا ہے پیار کی بات کرتا ہے ہم باتیں کنٹنیو کریں گے اور بہت ساری باتیں اور ہم یہ بھی پوچھیں گے انشاءالل سے ہم بحیثیت پاکستانی ہم کشمیریوں کے تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں جب وہ روتے ہیں ہم بھی روتے ہیں مگر اس سے زیادہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کیا ہمارے سٹیٹسز ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر دینا یا صرف کچھ کہہ دینا کیا یہ کافی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم مشال کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں ہم یاسین ملک جیسے ہیروز کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے ہم پڑھیں 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 گے ہم اس وقت موجود ہیں مشال وسین ملک کے ساتھ اور فریدم فائٹر کی بیگم تو ہیں مگر یہ خود بہت بڑی فریدم فائٹر ہیں اور بات کرتے ہیں امن کی پیار کی محبت کی یو این جو مشہور ہے اس کام کے لیے دنیا میں پیس ہو امن ہو اتبیران ہو سکون ہو لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا رول فیل ہوتا نظر آتا ہے کہ اتنے عرصے سے کشمیری قربانی دے رہے ہیں لیکن بس بیٹھ کر تماشا دیکھا جا رہا ہے میں خود گودول امبیسیڈو یو این ویمن کی تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جہاں اتنی خواتین بچیوں لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی کیوں نہیں بولتا آپ متفق ہیں اس چیز سے کہ جو بھی اب تک اتبیران ہو سکتا ہے آپ مطمئن ہیں سب سے پہلے تو ازادی کی struggles ہوتی ہیں ان میں کوئی time frame تو ہوتا نہیں یا جوی پھر مہترہا ہوتا ہے بہت سکتا ہے جو بہت سکتا ہے جو پہلے پہلے گئے یہ بہت سکتا ہے یہ وار آتریشن ہے وار آتریشن ہوتی ہے کون پہلے گے اب کرتے ہیں لیکن ہمارا اقیس او این کے اندر ہے اور الڈیسی پینڈک کونچی او این کے اندر ادر ہے اور اس پینڈک کانوچی جانب اندر ہے جہاں پہ یہ سکھ ہے اس لیترین کی طرح نہیں ہے بلکہ بہت ہی خطرناک ہے جو کہ پوری گلوبلی افیکٹ کر رہا ہے پوری دنیا کو اس ٹائم پہ آپ دیکھ رہی ہوں گی گلوبلی لوگ نکل رہے ہیں بھائے پروٹس کر رہے ہیں ورل لیڈرز شاید اتنی ووکلی نہیں کر رہے مگر عوام کر رہی ہے بھائے بھائے it is not just the pakistani and the kashmiri diaspora بلکہ بھائے یورپ کے Europeans, americans, australians Canadians Russians, Chinese ہر جگہ Japanese مجھے تو ہر جگہ کی آرہی ہوتی ہیں footages وغیرہ Iran کے اندر Nepal کے اندر even within India کتنا ہو رہا ہے تو لوگوں کے اندر ایک realization آرہی ہے پھر یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں رہتا ہے پوری دنیا کا مسئلہ بن جاتا ہے and nobody wants to die اناغہ ساکھی کا آپ دیکھ کر آئے نوبل سینٹر کے اندر میں دیکھ رہی تھی اس کی جو اٹومک وارز کے انسانیت پہ اندرing بلکل اور اسی کی طرف کہنا کہ انڈیا کاناٹ تیکلیف ان اسی کی طرف بی جے پی والے وہ وہ کرتے ہیں جو جو وعدیں موڈی نے کیا وہ اس نے پوری کیا انہوں کا جام کے ایک انسان کو تکلیف پہنچای جائے بلکل کیونکہ ان کا رسیس کے وہ فولور ہیں اور اور اس ہینڈز ہیں سوکت ان بلڈ جو گجرات کی کلنگز کے تو نیچرلی ان کو وہ لگتا ہے کہ ان کے لئے یہ وین بن ٹکٹ ہے جتنا زیادہ کشمیریوں کو مارا جائے گا جتنا ان کا خون کیا جائے گا اور قبضہ کیا جائے گا اتنا لوگوں کو وہ ایکسٹریمیزم پہلائیں گے تو ہم کیا کریں مشاہلہ ہندویزم بھی ایکسٹریمیزم کا ریلیجن بلکل نہیں ہے کوئی ریلیجن نہیں ہے مگر وہ جو ہندوتوہ کا جو سیفرنائزیشن اور ایکسٹریمیزم کا ایلیمنٹ اس میں ڈال دیا ہے کہ یہ صرف زمین ہماری ہے اور ہم ہی اس کے مالک ہیں اور کوئی اس کا نہیں ہے تو وہ چیزیں ایکسٹریمیزم اور فنیٹسزم پہ جا رہی ہیں تو ہم بحیثیت پاکستانی کیا کر رہے ہیں ہم یو این تک آواز کیسے پہنچائے ہیں ہم جا کر بات بھی کر دیں آپ خود ماشاءاللہ یو این کے اندر ہیں گودویل انبیسٹر ہیں میں آپ کو پتا ہے کہ بڑا ہی ایک کامپلیکس قسم کا ایک اس کا فریمورک ہے اس کے اندر اس کے سپیشل ریپرٹورز ہوتی ہیں اس کی کمیشنز ہیں اس کے اندر سپیشل پروسیجرز ہیں وہ ہمیں میں چاہتی ہوں کہ ایک تو پاکستان کے اندر پاکستان کی جو گاورمنٹ ہے کشمیر سٹڈیز کا ایک سبجک جو ہے وہ اتلیس ہائی سکول کے اندر میرے سٹڈیز کو بیسک جو فرمالٹیز ہیں یا یون ریزولیشنز چلوان کی شامل کشمیر سے وہ طریقے سے ہم اپنا ایسیو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں وہ سکھائے جائیں وہ meکانیزمس ویستش بیشیرز کو بالکلی ہی سٹری بھی بتائی جائیں کشمیر یسو اللہ علیểm بھی بergیشینی ویرے کیپاکستان پاکستانی ہے ایگرکلچرال ایکانومی پاکستان کی دیفنس لائن ہے پاکستان اس اٹومک بکاوز اف دس اگر پاکستان میں تیرزم کو بند کرنا ہے آپ نے جو کہ اس میں بہت تفاق آ جاتا ہے کہ اس کے اندر راو کی انبولمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ اپی اے او دوسرے ہیں چاہے وہ پروکسیز ہیں وایا اگوانستان اس میں کور یہی آتا ہے کہ اس میں انڈیا کی وار چل رہی ہوتی ہے ان پاکستان تو وہ اسیو تو کشمیر ہے ایک تو کشمیر سبجکٹ انٹوڈیوز کرانے کا ہائی ٹائم آ گیا ہے تاکہ جو آپ کی عوام ہے گراس روٹ سے ایجوکیٹ ہو ان کو پتا ہو کہ کشمیر پیٹاز ہو روتے تو سب ہیں ہمارے لئے مگر ان کو پتا نہیں چلتا کہ ہم کریں گیا تو اب میں نے جو پیٹاز خواست کی ایمہ کرpowered کرنے کے دارے کشمیری کا eğítیشان ہے تو تو ایک اور کنمی cینل کے لئے وقت کلی ہے تو تماما اس اکانس پیشن پاک بھی ہے ماشاءاللہ آپ کو ایک عملی امبیسٹر ہیں اگر آپ بھی ہمارا ساتھ دیں تو ریچ رو بھی کام پر اندوانن گلوبلید سوال کو گلوبلید میری میری پیش تکیر ہمیہا بھی ہے کہ ہم گلوبلید سوالی کہ تم ایک لابانا کیا تماما بات سب ایک لبال سکریٹی ہے و جب ایک مشکرابی بناسان و علیہ رسول کی رات بازالی pregunt problematic conjugal ضرور کر رہی ہے تو باشزم اللہان بہاتان لوگ کی بہت اس وقت وہ محاصل تبدیل کے لئے پیس کے اوپر ورکشاپس کے اوپر کشمیر کاؤز کے اوپر ہوں اور پاکستان جو دیلگیشن بھیتا ہے گلوبلی گورننٹس بھیتے ہیں اس کا سفیر براڈن کریں اور جن کو بھیجا جا رہے ہیں وہ اتنے کامپیٹن وہ میرٹ پر ہوں وہ میرٹ پر ہوں صرف وہ کانسٹوینٹس نہ ہوں بلکہ ایکسپرٹ ہوں انٹیلیکچول ہوں پروفیسر ہوں لوC کے وکٹمز ہوں کشمیری دیوائید فاملیز ہوں یا جو یہاں پر ہریت کے ہیں جو کشمیریوں کو رپیزنٹ کریں یا جو جن کی نولیج ہو اس کے اوپر اور یا لیگل جو اس کی جانتے ہوں آپ کے نزدیک آزادی کی ہی جنگ چل رہی ہے آزادی کی لیے ہی بہت بھاری قیمت چکا رہے ہیں ابھی بھی یاسین بھائی آپ فیملی سے دور سب سے دور آپ کے نزدیک آزادی کیا ہے اور ہم کیونکہ ایک آزاد ملک میں ہیں آپ کو لگتا ہے ہمیں آزادی کی قدر ہے دیکھیں اتنی قدر نہیں ہے یوت کو فرانکلی سپیکنگ قدر تو ہے ایبری بڈیس پراؤڈ بینگ پاکستانی بات کوئی اس دور میں تو تھا نہیں جب پاکستان موومنٹ وہ ویڈیوز ہی دیکھتے ہیں وہ لیکچرز مگر میں لائیو دیکھ رہی ہوں کہ جب آپ کی آزادی نہیں ہوتی اور آپ کے اوپر ایک اوکیپیشن فورس ہوتی ہے چاہے اسٹ انڈیا کمپنی تھی اور آپ اپر اوکیپیشن فورس ہیں تو غلامی کی زندگی کیا ہوتی ہے غلامی کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا مقابلہ کرنا تو وہ زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان جو ہے اس کی کشناکت ہو جو سب سے پہلا یونیورسل ہیومن رائس چارٹر میں تو یہ ہی ہے سب سے پہلا کلاوز کہ ایوری ہیومن بینگ ہیومن بینگ ہیومن بینگ ہیومن بینگ ڈگنیٹی ڈپریڈم وہ وہ کہاں ہے وہ نظر نہیں آتا تو کیا ہے آپ کے نزدیک آزادی آزادی یہی ہے کہ کشمیریوں کو حق دیا جائے کہ وہ اپنی فریلی فیصلہ کریں کہ وہ اپنا فیوچر کیا چاہتے ہیں ایس پر یونیورسلوشن کلابیسٹ کا حق دیا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے اتنی بات کی رضیہ سلطانہ کی وہ جس رہا مشال کہہی ہے نا کہ یاسین بھائی کی رو ہے اس کے اندر اتنی ہی پیٹریوتک اور اتنی ہی جیالی ہے وہ اتنی ہی مضبوط اور بہادر تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم بات کریں رضیہ سلطانہ سے after a short break stay with us اور ہمیں ابھی جوئن کیا ہے نن اثر دن رضیہ سلطانہ thank you so much رضیہ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ اکتی بیوتیفول اور thank you so much آپ نے ہمیں جوئن کیا رضیہ آپ کو کیا لگتا ہے کشمیر میں جو اتنی fight ہو رہی ہے ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں رضیہ کیا میسیج دے گی لوگوں کو I need help to save kishmiris they're in the help us get them out of jail and they're getting killed they're getting attacked we need your help I know will you help us انشاءاللہ آپ کو پتے ہیں نا اللہ تعالی ہم سب کی help کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے ہم جتنی بھی help کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تھوڑی ہے نا ہمیں زیادہ help کرنی چاہیے نا کشمیریوں کی بابا سے do you remember آپ کی last time کب بات ہوئی تھی نہیں بابا کے لئے آپ سانگز بھی میں نے سونا ہے رکارڈ کرتی ہیں رضیہ آپ ہمیں اپنے پاپا کے بارے میں بتائیں یہ تو سب کو پتا ہے ان کا نام یاسین ملک ہے مگر اس سے زیادہ ہم جانتے بھی نہیں ہے وہ کیسے پاپا ہیں آپ ان کے پاپا ہمیں کچھ پتاو his favorite color is red his favorite color is red اور آپ کا favorite color کیا ہے blue, red and pink واو آپ کو دلدل پاکستان اچھا لگتا ہے آپ کانا چاہو کی تھوڑا سا میں اور ماما آپ کے ساتھ کھیں گے ہم تینوں مل کر گائیں چلیں آپ سٹارٹ کریں آپ کے ساتھ کھاتے ہیں دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان how beautiful thank you رضیہ رضیہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں سائیتیسٹ پولیس سائیتیسٹ پولیس ووو اور آپ کو لگتا ہے کہ being a police officer جو جتنی فائٹس ہوتی ہیں ملک کو I just want to help you want to help people the good police the good police the saviors I think تاکہ لڑائیاں نہ ہو لڑائی جھکڑے نہ ہو ختم ہو جائے جتنے لوگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو سارے کہتے ہیں لڑنا بوری بات ہوتی ہے جتنے بڑے لوگ لڑتے ہیں اور بچے اور فاملی سفر کرتے ہیں آپ ان کو کوئی مسیج دینا چاہو گی رضیہ we want peace ہم we need help to save the whole kushmir they're in jail getting killed we need your help to save them انشاءاللہ we want peace any message for baba what if he's watching you right now do you want to give any message for baba i miss him thank you so much raziہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں join کیا بہت شکریہ mashال for your time it was an honor muniba to have you over you are mashallah tremendously brave or i like meeting brave people especially brave young women and all our prayers and blessings for you and your little son beautiful and i hope they both raziہ and your son they become friends انشاءاللہ اور کچھ نہیں تو nail اور raziہ کی ملاقات ضروری ہے بہت شکریہ اللہ آپ لوگوں کو بہت حمد دے اور if anytime اگر آپ کو ایک شولڈر کی ضرورت پڑے we are here for you thank you اللہ بلیس you thank you for coming freedom fighter کا ذکر ہو ان کی بات ہو اور پھر ان کی بیٹی اور آگے ان کی اہلیہ یہ ایک ایک عجیب سی خوبصورت سی فیملی ہے جو کہ میں مشال سے کہ بھی رہی تھی کہ it's it's so unusual ہر دن ایک نیا چیلنج ہر دن یہ ڈر کہ آج کوئی ایسی خبر نہ آجائے جس سے دل ٹوٹ جائے پر دے نوٹ گووٹ جائے یہ وہ فیملی ہے ایک ایسا روشن ستارہ جو ہمیشہ چمکتا رہے گا ہم شاید ان کو چھو تو نہیں سکتے یہ بہت بڑے لوگ ہیں مگر اب ان کو دور سے دے کر ان سے متاثر ہوتے رہیں گے ہماری بہت ساری دعا ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر بھی لیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ